بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئر برادرز ان سیسٹرز ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ایک لفظ کا اکثر استعمال کرتے ہیں اور یہ لفظ اتنا پاورفل ہے کہ اگر سچے دل سے کہا جائے نا تو آپ کو بڑی سی بڑی مشکل اور پریشانی سے نکال سکتا ہے اور بڑی سجا سے بھی آپ کو بچا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس لفظ کو سچے دل کے ساتھ بولا جائے اور یہ لفظ ہے سوری یعنی کہ مجھے معاف کر دیجئے پلیز مجھے معاف کر دیجئے میں آئندہ ایسا نہیں کروں اور یہ لفظ اتنا پاورفل ہے وہ شخص جو ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ کا دشمن بنا ہوا تھا آپ کو مارنا چاہتا تھا لیکن جو ہی آپ نے کہا میں سوری دل سے کہا کہ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیجئے آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا چاہے آپ کی غلطی تھی یا نہیں تھی یہ شخص اکدم پگل جائے گا اور آپ کا بھائی بن جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا اور شرمندہ بھی ہو جائے گا یہ لفظ اتنا پاورفل ہے اب آپ خود سوچئے کہ جب ہم یہ سوری کا جو لفظ ہے ایک انسان جو غصے میں ہے جب اس کو کہتے ہیں نہ وہ رحمان ہے نہ وہ رحیم ہے لیکن اس لفظ کے کہتے ساتھ ہی وہ ایک دم پگل جاتا ہے اور ایک دم آپ کا دوست بن جاتا ہے اور آپ کو معاف کر دیتا ہے آپ خود سوچئے جب اس لفظ کو ہم رحمان اور رحیم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو سب سے بڑے رحمان ہیں جو رحیم ہیں طواب ہیں ماف کرنے والے ہیں اگر آپ کہیں کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ مجھے ماف کر دیجئے تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو رحمان ہیں رحیم ہیں آپ کو ماف نہیں کریں گے اس سوری کے لفظ کو جب آپ اللہ سے کہتے ہیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں توبہ کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا یعنی کہ آپ ایک ایسی حرکت سے جو آپ سے ہو گئی آپ اس سے شرمندہ ہیں آپ نادم ہیں اور آپ کو احساس ہوا ہے کہ جی جبینے جو یہ غلطی کی ہے مجھے اس کے لئے جو ہے جا کے مافی ماننے چاہیے اس لئے سوری کا جو لفظ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے توبہ کا توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنا اور رجوع کرنا اور آپ کو پتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں اس کی مثال جو ہے حدیث میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا اونٹ جنگل میں گم ہو گیا یا سہرا میں جا رہا تھا اس کا سارا کھانے پینے کا سامان یعنی اس کی جو لائف لائن تھی وہ اونٹ تھا اس اونٹ کے اوپر لدہ ہوا تھا آپ کو پتہ نہ سہرا کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے یا جنگل کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے اب آپ کے پاس آپ کی جو لائف لائن ہے وہ صرف ایک اونٹ ہے اگر وہ اونٹ آپ سے گم ہو جائے تو سمجھنے کے انسان کی ڈیتھ ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کا سارا سامان تھا اور اس پر آپ نے سوار ہو کے اس سہرا کو پروس کرنا تھا تو یہ شخص جس کا اونٹ گم ہو گیا اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو دھونڈا شروع کرتا ہے دھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر مایوس ہو کر اس جگہ لیٹ جاتا ہے کیونکہ اب تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا اونٹ گم گیا ہے اب تو مرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں اس کی آنکھ لگ جاتا ہے اور تھوڑی بے بات کہ اس اٹھتا ہے تو اپنے اونٹ کو اپنے سامنے پاتا ہے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور اس خوشی میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہوگا کہتا ہے اللہمہ انتہ عبدی وانا ربکا یعنی کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تو اس کنفیوزن میں اور اس خوشی میں وہ الٹے الفاظ بولتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بتاتے ہو خود بھی مسکراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں تو سوری کا جو لفظ ہے اللہ سے جب آپ سوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں توبہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوٹنا رجوع کرنا یعنی کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس غلطی سے آپ اتنا زیادہ شرمندہ ہیں آپ نادم ہیں کہ آپ لوٹتے ہیں اللہ کی طرف ایم سو سوری اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا پلیز اللہ اس طریقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو توبو ایلاللہ توبتن نسوحا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو توبتن نسوحا اچھا یہ جو نسوحا ہے نا جس کا لفظ اس آیت میں ہوا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک خالص کرتے ہیں مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی توبہ کریں جو خالص ہو پیور ہو میں نے آپ کو بتایا نا سوری بھی اگر آپ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ سوری جو ہے نا دل سے کریں تو اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو سچی توبہ کریں دل سے کریں یعنی خالص کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور دوسرا جو نسوحا کا مطلب ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے سینے کے اس کے مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانا تو عمال سالے کا جو لباس انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے توبہ اس کو سینے والا اور جوڑنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ توبہ میں چھے چیزیں سب سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی توبہ کرے تو نادم شرمندہ ہو اس کے اندر ندامت ہونی چاہیے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو فرائز اور واجبات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہ گئیں آپ اس کو پورا کریں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مال ظلمن مارا ہے کسی کا حق مارا ہے تو آپ اس کو وہ حق واپس کریں چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے زبان اور اپنے فیل سے کسی کو تکلیف پہنچائیے کسی کو غیبت کیے کسی کو آپ نے مارا ہے آپ تو اس سے جا کے مافی مانگیں اور پانچوی چیز یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو جو آپ نے کیا ہے اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجئے اور چھتی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اب آپ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو یہ چھے چیزیں ہیں جن کا توبہ میں ہونا ضروری ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ توبہ کرتا ہوں ستر کا لفظ جو عربی میں آتا ہے وہ کسرت کے لئے آتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی توبہ کرتے ہیں آپ خود سوچیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی طواب ہیں توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحمان ہے رحیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک اب ہمیں پتا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ اس کا بندہ جو دن بھر گناہ کر کے آیا ہے وہ توبہ کر لے اور پھر صبح اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ اس کا بندہ جو رات بھر اس نے غلط کام کی رات بھر اس نے غناہ کی ہیں تو اللہ انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ یہ بندہ آکے میرے سے صبح کے وقت توبہ کر لے تو سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے بندے کا اس طرح انتظار کرتے ہیں کہ وہ بندہ آکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ایک اور ترمیزی کی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرُوْ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتے ہیں جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو یعنی غرغرے کی حالت کیا ہوتی ہے غرغرے کی حالت کو حضرت عشرف الیتھانی رحمت اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور کہا کہ غرغرے کی دو حالت ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں پہلی حالت یہ ہوتی جس میں انسان اپنے ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے یعنی کہ انسان کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جی اب آپ زندہ نہیں رہ سکتے کچھ دنوں میں آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائیے آپ کو پتہ چل جائے گی ایسی بیماری ہے جس میں آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ اس حالت تک بھی اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو دوسری غرغرے کی حالت ہوتی وہ یہ ہوتی ہے نزہ کا عالم جب آپ کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو دوسری عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی یعنی کہ غرغرے کی حالت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کر سکتے ہیں اللہ اتنے غفور و رحیم ہے اور توبہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو آپ اپنے گناہوں سے اس زمین اور آسمان کو بھر دیجئے ایک سچے دل سے جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے ایک اور حدیث ہے حضرت سعید خضری زدانانہو کی جس سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں یعنی پرانے قوموں میں ایک شخص تھا جس نے بہت قتل کیے ہوتے ہیں اس نے نائنٹی نائن لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا اب آپ خود سوچیں کہ انہیں کتنا سنگدل آدمی ہو گیا کہ اس نے نائنٹی نائن لوگوں کی جان لی ہے اس بندے کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ پوچھتا ہے کہ اس علاقے میں سب سے بڑا راہب کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ فلان شخص ہے اس کے پاس جائیں تو اس کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں نے نائنٹی نائن لوگوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس راہب نے کہا آپ کی تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی اس نے تلوار نکال کے اس کی بھی گردن مار دی اور سو پورے کر لی اور پھر اس کے دل میں دوبارہ توبہ کا جو خیال آیا تو اس نے کہا کہ کوئی اور ہے اس جگہ میں کوئی بڑا عالم جو مجھے یہ بتا دے کہ میری توبہ قبول ہو اس نے کہا ایک عالم ہے ایک عالم ہے آپ ان کے پاس جائیے تو وہ اس عالم کے پاس گیا اور عالم کو کہا کہ میں نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی اللہ اور آپ کی توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے لیکن آپ اس علاقے کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس علاقے میں بہت شر ہے آپ فلانی جگہ چلے جائیں وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں اچھے انسان رہتے ہیں وہاں دیندار لوگ رہتے ہیں آپ ان کے پاس جا کر رہیں ان کی صحبت میں رہیں اور توبہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے تو اس عالم نے کتنی اچھی نصیت دی اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اگر بری صحبت میں ہیں اگر ہم توبہ کر لیں تو ہم اس کو صحبت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے ان دوستوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جو گناہ کرتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کے ساتھ اس صحبت کو ہم چینج کریں اگر آپ اس صحبت کو اپنی کمپنی کو چینج نہیں کریں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو دوبارہ آپ واپس اس گناہ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ شخص چل پڑتا ہے اس علاقے کی طرف جہاں وہ اچھے لوگ رہتے ہیں تو راستے میں جب جاتا ہے تو آدھا رستہ کور کرتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اتنے میں رحمت اور غضب کے دونوں کے فرشتے آ جاتے ہیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی دوسرے کہا یہ تو بڑا گناہگار ہے اس نے سو قتل کی ہیں اس کو تو ہم لے کے جائیں گے اس کو دوزخ میں ڈالیں گے دوسرے نے کہا ہم لے کے جائیں گے رحمت کے فرشتےوں نے کہا اس کو تو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ ان میں بھیج دیا جو سالس کے طور پر آیا تو انہوں نے کہا یوں فیصلہ کرو تو آپ جو ہے جگہ ناپ لو تول لو جس طرف وہ جا رہا تھا وہ اگر کم ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں تو انہوں جب جگہ کو ناپ آ تو جس طرف وہ جا رہا تھا اچھی بستی کے طرف تو وہ جگہ کم نکل آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا لیکن دوسری جگہ میں کتابوں میں پھر اس کے ایکسپلینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی آدھا رستہ ہی تھا جتنا وہ پیچھے سے چل کے آیا تو درمیان میں تھا بالکل تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حکم دیا تو وہ جگہ سکڑ گئی اور کم ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں اتنا طواب ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صبح بھی اپنا ہاتھ پھلا کے بیٹھتے ہیں رات کو بھی اپنا ہاتھ پھلا کے بیٹھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور آ کے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا کونسی بڑی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ اتنے غفور اور رحیم ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سوری میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجی مجھ پر حد جاری کر دی ہے آپ خود سوچیں یہ توبہ کی کتنی بڑی مثال ہے کہ آپ کو پتہ نا کہ شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد ہو اگر وہ غلط کام کریں تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے اسلام میں پتھروں سے مار مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے بہت سخت سزا ہے یہ سخت سزا اس لیے ہے کیونکہ آپ یہ معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتی یہ چیز یہ معاشرے میں انڈریسٹ پیدا کر دیتی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے اس لیے اس کا اس کے جو ہے نا سزا وہ بھی اس لیے بہت سخت ہے لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گناہ ہی نہیں رہا حالانکہ یہ بہت سخت گناہ ہے یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکم جاری فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو سزا نہیں دی جائے گی تو وہ پھر عورت جو ہے چلی جاتی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پر حج جاری کر دی جاتی ہے تو جسے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس کی توبہ بھی قبول ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے ستر لوگوں میں بھی اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے نا تو ان کو بھی ماف کر دیا جائے مطلب کہ اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اس نے دنیا میں ہی اپنی جان دے دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی سے ہم جو ہیں سوری کریں اللہ تعالی سے ہم توبہ کریں کہ اے اللہ ہم آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے اللہ پلیز پلیز اللہ ہمیں ماف کر دیجئے ہمارے زبان سے یہ روزانہ جو سوری کا لفظ ہے یہ نکلنا چاہیے اور اللہ سے ہمیں کرنا چاہیے کہ پلیز اللہ ہمیں ماف کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور ہم سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں وصل اللہ تعالی خیر خلقی اجمعین ورحمت کے یارحم الرحمن